نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امام آباد میرے بھائی اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس سے والدین راضی اس سے رب راضی جس سے رب راضی اس کی دنیا بھی من گئی اس کے آخرت بھی من گئی میں دیر دنیا میں دیکھ لیں جو شخص بھی عہدے پر پہنچا ہے کامیابی حاصل کی ہے ترقی کی ہے عروج حاصل کیا اس کے پیچھے مہباب کی دعائیں ضرور ہیں جس سے مہباب کی نافرمانی کی ان کا دل دکھایا اور انہیں تقلیف پہنچے یقیناً وہ دنیا میں خاصلت دنیا والا آخرت دنیا میں بھی من نقصان اٹھائے گا آخرت میں من نقصان اٹھائے گا کشمیر کے ایک مثال سنتا ہوں کہ ایک شخص نوجوان نوجوانی کے زوم میں گھومنڈ میں غرور میں اس نے ماں کو لات سے پاؤں سے ٹھوکر ماری میرے زیدوں اسے میں آ کر کسی بھی بات میں جذبات کا نادانی میں آئے پچیس سال چھبیس سال کا جوان اٹھتی جوانی اور خلصورت تو جس دن سے اس نے پاؤں مارا ٹھوکر ماری پاؤں سے اس سے دوسرے دن اس کو نکلا پھوڑا اسی پاؤں پر اور پھوڑا یہاں تک چلا گیا کہ اس کو ٹانگ کٹھوانی پڑ گئی وہی شخص جس نے ماں کو مارا تھا اور ماں کو رولایا تھا ماں کو دکھ دیا تھا تکلیف پہنچائی تھی وہ شخص ٹانگیں کٹوا کر اور بھکاری بن کر مسجد کو آگے چندہ کرتے کرتے مر گیا دیکھ لیا دنیا نے کہ جو شخص دنیا میں ماں کو دکھ دیتا ہے باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں صدا دیکھ دیتے ہیں آخرت کی صدا یقینی ہے مرزیزوں تجربہ کر کے دیکھ لیں پوری دنیا میں جس نے کم جابی حاصل کی وروج حاصل کیا وہی شخص ہے جس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں ماں باپ کو سکھ پہنچایا ماں باپ کی راحت کا خیال رکھا اور جس نے بھی دنیا میں ماں کو باپ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو دنیا میں بھی خراب کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو پرباد کرے گا اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرنے والا شخص ہے بدترین شخص ہے جس کو دنیا میں بھی اداع مل کر رہے گا آئیے ہم معافی مانگ لیں اگر تھوڑی کمی بیشی پینڈ ڈاؤن ہوگی حوالے دین کی اس معاملے میں تو اللہ رحیم کریم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیو میں تبدیل کر دیتے ہیں